پاکستان کے حالات ہیں تو اس کو بڑا صاف بیان کریں یہ حالات ہو رہے ہیں اس وقت اصل میں یہ سیاسی گیم ہو رہا ہے کوئی یہ گیم کسی چیز کا نہیں ہے یہ مذہب وذہب کا گیم نہیں ہے اگر یہ بغیرت مذہب کے لیے کر رہے ہوتے تو ان کو بیت المقدس کے لیے کچھ سوچنا چاہیے تھے ان کے باپ جو گھس گئے ہیں اپنے باپ داداؤں میں تو ان وہابیوں کو تو نہیں کوئی فکر ہوئی یہ سارے مفتی جو ہیں خاموش ہیں اصل میں اپنے جرم کو چھپانے کے لیے انہوں نے شجر ملونہ کا لیا ہے سہارا اب یہ پولٹیکلی گیم ہوگا اور خدا نہ خواستہ اس میں بہت کچھ ہو بھی سکتا ہے تاکہ عربوں کی جانب سے توجہ ہٹا دی جائے اصل گیم یاد رکھیں اتنا ہے انڈیا وغیرہ میں بہت صاف بات ہے کہ جو ہو رہا ہے یہ جو پاکستان میں کر رہے ہیں اگر علماء دیوبند اور بریلوی نے اس کا نوٹس نہیں لیا تو یہ سب کچھ ان کے ساتھ انڈیا میں ہوگا ہم تو ایسے ہزاروں مودیوں کو برداشت کر چکے ہیں یہ کسی ایک مودی کو نہیں کر سکتے برداشت اور مودی جو ہے وہ بنو امیہ بنو اباس کی خباست کے مقابلے میں یقین جانے کچھ بھی نہیں ہے وہ بیچارہ ہے بچہ ہے کچھ نہیں ہے مودی بہت شریف آدمی اگر بنو امیہ اور بنو اباس کو اب سامنے رکھ لیں وہ اتنا شریف آدمی ہے کہ اس کو اگر آپ کوئی نیا قانون بنا کے آٹھ دس سال کے لئے وزیر بنا دیں نا تو وہ بلکل بہترین آدمی ہو جائے گی اس کا صرف نعرہ ہے تو اہل سنت کو سمجھنا چاہیے کہ ہم بڑے بڑے بدماش مودیوں کو بھگت چکے ہیں کہ جو اس مودی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں اور پھر ہم کہیں کہ بنو امیہ بنو اباس اور عیوبیوں اور عثمانیوں جیسوں کے مقابلے میں یہ مودی کچھ نہیں ہیں آدم اسلام کو شرم آنی چاہیے کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام محمدی تلوار سے نہیں پھیلا لیکن رسول اللہ کے بعد جتنا قتل عام ہوا سب سے پہلے تو ان کی آل کا ہوا چھپاتے کس جس کو کون سی ایسی امت ہے جو اپنے نبی کی آل کو قتل کرے اور نبی کی آل کے دشمنوں کے لئے جو ہے وہ ان کا دل نرمو کوئی ہے آلم اسلام کے علاوہ ہے کسی کے تحین میں کوئی تو مودی بغیرہ تو کچھ بھی نہیں ہے مودی نے کتنے قتل مودی نے غلط کیا ہے بالکل یاد رکھیں ذرہ برابر مودی کے فیور میں نہیں کوئی ایک کو قتل کرے یا لاکھ کو قتل کرے باطل باطل ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے مودی نے زیادہ قتل عام کیا یا عثمانیوں نے زیادہ قتل عام کیا ہے